اس میں تین باتیں بہت اہم ذکر کی جاری ہیں اور امت کے خواہ سے امت کے سب سے پہلے مخاطب اہمہ اور علماء ہے سب سے پہلے مخاطب اہمہ اور علماء ہے اور ان کو اپنی ذمہ داری کو اس کو ادا کرنا چاہیے کہ جہاں ایک طرف وہ خیر کے کاموں میں شریک ہو رہے ہو خیر کے کاموں کی دعوت دے رہے ہو معروفات کی دعوت دیتے ہوئے منہیات سے بھی روکنا ہے امت کو دلالت اور گمراہی سے بھی بچانا ہے اسی لئے فرمایا کہ یہ وہ لوگے جو فلاح والے کامیابی والے گویا کہ ایک طریقے سے زمان دی جاری ہے ان صفات سے جب آپ متصف ہوں گے تو آپ ہی سب سے زیادہ فلاح اور کامیابی کے راہ پر کامزن ہوں گے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ان صفات سے متصف فرمائے اور جو ذمہ داری اللہ تعالی نے ہمیں اور آپ کو دی ہے اس کو پھری طور پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ خیرہ مولانا سبھر دین صاحب کی تداوت اور تداوت کرتا آیات کا ترجمہ وہاں نے پیش کیا اس کے بعد اب میں دعوت دے رہا ہوں جاندلوں پر اکر رمانی کے اشتاد چلا مولانا سبھر صاحب ندبی کو کہ حضر شریف لائے اور ناب کے چندشار جاندلوں پر اکر رمانا سبھر صاحب ندبی کیوں چاہت میں کھوئے ہو پھل جھے ہو سی تاروں میں کیوں چاہت میں کھوئے ہو کیوں چاہت میں کھوئے ہو کیوں چاہت میں کھوئے ہو پھل جھے ہو سی تاروں میں آقا کو میرے ڈھونڈوں آقا کو میرے ڈھونڈوں قرآن کے پاروں میں آقا کو میرے ڈھونڈوں قرآن کے پاروں میں آقا کو میرے ڈھونڈوں سکتاہ اُس گُمبد خزرا کے پر نور مناروں میں اُس گُمبد خزرا کے پرنور مناروں میں کیوں چاد میں کھوئے ہو پلچے ہو سیتاروں میں آقا کو میرے ڈھونڈ ہو پلچے ہو قرآن کے پاروں میں یہ دوسرا برگرام ہے اس سے پہلے کئی میٹینیں ہو اور ان میٹینوں کے بعد یہ تیپ آیا کہ شہر کے عیم اکرام علماء اکرام جو مساجد میں امامت کر رہے ہیں یا دعوتی میدان میں کام کر رہے ہیں ان کو اس شعبے کے ساتھ جوڑ کر زمینی سطح پر کام کیا جائے اور کام کی ترتیب بنائی جائے الحمدللہ اس سے پہلے شہر کی پچیس مساجد کے اہمہ اور ان مساجد کے متولیان کی ایک میٹین بنکی ایک اجلاس داراللون اور کرنمہ میں مراقب ہوا تھا اس میں جن حضرات کو اہمہ کو متولیان کو دعوت دی گئی تھی اس میں اکثریت نے شرکت کی اور جو نظام بنایا گیا اس سے سب انہیں جڑنے کا وعدہ کیا اسی موقع پر یہ تیہ کیا گیا جناب مولانا خلیق صاحب دامت برکاتون نے دعوت دی کہ دوسرا پرگرام ہماری زیافت میں رکھا جائے اور کے کے پہلے سے رکھا جائے آج الحمدللہ وعدہ خلیق صاحب کی زیافت میں ان کی دعوت پر داراللون اور کرنمہ کے شعبے کلیت الدعوی والاعلام کی طرف سے یہاں یہ پرگرام مناقض ہو رہا ہے ہم دل کی کہرائیوں سے کلیت الدعوی کی طرف سے کلیت الدعوی کے ذمہ داروں کی طرف سے کلیت الدعوی کی جو کمیٹی بنائی گئی ہے اس مقصد کے لیے اس کی طرف سے آپ سب قدر کی کہرائیوں سے استقبال کرتے ہیں یہ خواص کا مجمعہ ہے عوام نہیں ہے اس میں خواص کو بھلایا گیا ہے مساجد سے مطالبت ہم کیا کر سکتے ہیں مساجد کو کم کاموں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں نبی پاک جناب احمد مجتبع محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت ہمیں کیا بتاتی ہے مساجد کو صرف نمازوں کے لیے استعمال کر کے ان کو بند کر دیا جائے یا مساجد کو دیگر امور کے لیے بھی استعمال کیا جائے آج ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ باطل اپنی طاقتوں کا پورا زور لگائے ہوئے ہیں ہر سطح پر کام ہوگا ہے جب ہم ذکر کرتے ہیں تو بہت سی تنظیموں کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ تنظیمیں میدان میں ہیں اور میدان سر کیے لے رہی ہے لیکن دوسری طرف جب ہم چائزہ لیتے ہیں اپنی صفوں کا اور خاص طور سے اپنی مساجد کا تو عام طور پر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ہماری مساجد جن مقاسد کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مساجد کو استعمال فرمایا تھا اور مسجد کو جس طرح مرکز بنایا تھا آج اس مرکزیت سے مساجد کو ہم نے قابی کر دیا آج ہم ہم ہماری مسجدوں میں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا اگر کوئی اور تو کوئی اگر ایسا چہرہ جو نماؤنم سا ہے جس کو ہم نے کبھی دیکھا نہیں ہے وہ آ جاتا ہے تو ہمارے چہروں پر سنوٹیں پڑھنے دیکھتی ہیں کون آ گیا کہاں سے آ گیا بعض باظ مسجدوں میں اگر کوئی بغیر ٹوپی کیا جاتا ہے تو روپ پڑھ پڑھا نہیں لکھتے ہیں ٹوپی کے بغیر کیسے آ گیا کہ کیوں آ گیا کیا آ گیا صحیح سے ان کو مسئلہ بتایا جائے قریب کیا جائے پیار کے ساتھ مساجد میں یہ ابھی ایک کوسٹر یہ مانا کوسر صاحب ہے ہماری کمیٹیز نے کوسٹر تیہ کیا تھا اس کا مضمون کہ ان مقاسد کے لیے مساجد کا استعمال کیا جائے یہ پسٹر تیار ہے انشاءاللہ سب کو لیا جائے گا اس کو آپ لوگ دیکھیں گے اور پھر اسی طرح انشاءاللہ ہمارا کاروان آگے پڑھے گا ہمارے درمیان شہر لکنو کی اہم شخصیت جانیں پہچانیں ہم سب کے بہت ہر دل عزیز رہنما امام ایدگا آگے شہر لکنو جناب مولانا خالد رشید صاحب ہرم کی مہنی جو تشریف لائے ہیں اپنی مصروفیات کے باوجود ان کو تشریف لے جانا ہے اس لیے میں سب سے پہلے ان سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے کلمات عالیہ سے ہم سب کو مستفید فرمائیں اور ایک اعلان اس سے قبل کی مولانا کا بیان ایک اعلان سن لیجئے انشاءاللہ عشاء کی نماز اوپر ہوگی اور کھانے کا نظم ہے مولانا خلیق صاحب نے بہت محبت کے ساتھ خلوز کے ساتھ اپنا یرک کے ساتھ کھانے کا نظم کیا ہے کوئی صاحب بھی پہلے کھانا کھائے نہ جائیں ابھی حضرت مولانا خالد غازی پوری صاحب دامت پر قادم تشریف لائیں گے انشاءاللہ ان کا صدا راتی پتاب بھی ہوگا آپ سب اتنی نام سے بہت سب اتنی نماز ایمید محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 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 سجنی صاحب یہ تمام وہ حضرات ہیں جو کہ حضرت مولانا خامد غازی بولی صاحب دعوتا برکار دون کی صدارت میں اس کارمہ کو لے کے چلے ہیں اور جیسا نجیب بھائی نے بتایا کہ اس کی پہلی پہ انششت پہ ہو جگی ہے اور جو یہ چارٹ بنا ہے جو شائع ہوا ہے اس میں وہ تمام باتیں آگئی ہیں جو کی ایک مسجد کا بنیادی مقصد ہوا ترکا ہے آپ تمام حضرات اس پاس سے پہلی واپس ہیں کہ ہمارے آقا مبی پاک صلو اللہ علیہ وسلم نے اپنی چہیتی مسجد مسجد نبی میں کیا کیا وہاں سے کارنام انجام دیا اور کس طریقے سے مسلمان صاحبہ اے قرآن وہاں پر جمع ہوتے تھے اور تمام تر کام اور تمام کا تمام تر اسکیمیں وہاں پر برتب کی جاتی تھی اور اس کو اپنی جانا پہنے جاتا تھا آج یہ حقیقت ہے کہ ہم نے اپنی مساجد کو صرف پانچھوں کے نماز کے لیے محبوب کر دیا ہے ایک موطب پر ہمارے والا قوصر ربنجوی صاحب نے ایک جگہ بہت بہترین بار کرمائی تھی کہ اگر یہ دیکھا جائے اگر دنیا بھی یہ نکتے نظر سے دیکھا جائے کہ جو حصیدیں ہماری ہیں اتنی شانتہ شانتہ مساجد ہیں اللہ قرآن سے ان کی اگر مارکٹ ویلی دیکھنی جائے تو اس حساب سے ہم اتنا اتنا پروڈکشن یا اتنا اتنے زیادہ پروڈکٹیو اپنے فرم کے لیے نہیں ہو پا رہے ہیں سکیندر اوکسن یہ ہے کہ پہلی بات تو ہمارے ذہن میں جو ہے وہ یہ کہ جو ذمہ دارانیاں تشیر فرمائیں وہ اس بات کو آرکت مناصر چلیں تو اس پر اس کو ہمیں جامہ پہنانے کی پوشش کریں کہ جاردوی عبدالرمہ نے اسی شعبے کے پر ایک یہ کام شروع کیا جائے کہ جس کو ہی جو انہوں بھی امامت کے اخواہشمت ہو وہ وہاں پر اپنے آپ کو انبھول کرائے اور شہر بھی امام نام کی جائے کہ جس کو بھی ایک امام اپنے مسجد کے لیے چاہیے اور امام سے بھی مراد ویل کولیفائیڈ اور پڑھا لکھا امام کے آپ کو چاہیے تو آپ ہمارے اطارے سے رجوع کریں اور اسی اطارے سے میں اماموں کا جو قوارڈ آف کرٹکٹ ہو وہ بھی تہلیری طور پر موجود ہو اور مساجد کی کمیٹیز کو یا یا متوالی حضرات کو امام صاحب کو کیا کیا فیسلیٹیز دینی ہے وہ آپ بھی تہلیری طور پر موجود ہو اور پھر کو فرم بھروائے جائے اور جس کو بھی اپنی مسجد میں امام چاہیے تو وہ ان شرائط کے ساتھ اور اپنے ہاں ان امام کو رکھ سکتا ہے اور زائد تھی بات ہے یہ کرنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا کی کہنے میں آسان لگ رہا ہے لیکن اگر شروعات کی جائے گی تو جیسے ہم لوگوں نے بجنور میں ہمارے اوزر پردوس حاشوی صاحب نے پروگرام رکھا وہاں پر آئیمہ حضرات کا جو حدیعہ کہہ لیجئے یا سیرونی کہہ لیجئے تنخواہ کہہ لیجئے اس پر ہم نے بھی کوسل حاشوی صاحب نے بھی مفصل بات کہی تو اسی وقت مہاں پہ لگوں نے جو متوالی حضرات تھے ان میں سے کئی لوگوں نے اپنے مساجد کے اماموں کی جو حدیعہ ہے اس کو جنس ڈبل کر دیا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا کوڈ آف کندک بھی ویسے ہی ہونا چاہیے ہمیں اس بات کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے کہ جو ہمارا رکھ رکھاؤ ہے جو ہمارا پوشاک ہے وہ ایک امام کے شاہ یعنی شان ہے کی نہیں یہ بات یہ بات بلکل بھی میں یہ سمجھتا ہوں دلوست نہیں ہے کہ جس بھی آپ پروفیشن میں ہو اس پروفیشن کا ایک میار ہوا کرتا ہے اس کا ایک سٹینڈرڈ ہوا کرتا ہے اور جب ہم اس سٹینڈرڈ کو میٹین کریں کہ طبیق آ کر کے سامنے والا بھی ہمیں وہ عزت دے گا ہماری وہ اہمیت سمجھے گا ایسے تو ہمارے مولانا ندیم صاحب کے بات بہت خوبصورت خوبصورت شربانیاں ہیں یہ کمیٹی یہ بات پہ کر لے کہ جمعے کے دن کوئی بھی جتنے بھی امام حضرات ہیں وہ اپنے اپنے مسجد میں جو عربی ڈریس ہے یا توپ ہے یا اور اس کے ساتھ امامہ ہے وہ پہن کر ہی خطبہ دے گا اور نماز پڑھائے گا تو اس سے ایک بہت ہی کہنا چاہیے اچھا امپریشن نمازیوں پر مرتب ہوتا ہے دوسری بات یہ ہے اور اس میں کوئی اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہم ہونا چاہیے اللہ والا لیکن اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم بہت انکساری کا مظاہرہ کریں اور ہم اس بات کا مظاہرہ کریں کہ اگر ہم خدا را خاصتہ بھٹے حال رہیں گے تب ہی اللہ تعالی ہماری عبادتوں کو قبول کرے گا جتنے بھی ہم ساتھ سترے اپنی ٹاپ رہیں گے اتنہ ہی زیادہ ہم صحیح طور پر سامنے والے کو انفرس کر سکتے ہیں یہ آج کا دور پرسیپشن کا دور ہے آج کا زمانہ پرسیپشن کا زمانہ ہے جو بھی آپ پرسیپشن قائم کر لے جائیں گے اپنے مطالب اسی کے حساب سے آپ کو ریزرٹ انشاءاللہ ملے گا ایک بات ذہن میں بار بار یہ بات کہی لاتی ہے کہ جمعہ کے خطبہ جمعہ کے خطبہ ہونڈیا وصلین پرسنل لاؤ بورٹ کی طرف سے ہر جمعہ کو اس کو پرسنل لاؤ بورٹ کی ویب سائٹ پر بھی اپنوٹ کیا دارہ ہے لوگوں کو وارس ایپ کے ذریعے سے بھی بھیجا جا رہا ہے یہ حقیقت ہے کہ وہ کچھ لمبا خطبہ ضرور ہے لیکن اس کو پڑھ کر کے اگر اس کی روشنی میں ہم آوان کو خطاب کریں گے تو اس سے سب سے بڑے دو فائدہ ہوں گے ایک فائدہ تو یہ کہ جو بھی حالات حاضرہ ہے اس کو پیش نظر رکھ کر ہی وہ خطبے بھینجے جا رہے ہیں تو ہمیں اس بات کا علم ہوگا کہ جو بھی حالات حاضرہ ہے اس سلسلے میں قانون کیا کہہ رہا ہے اور ہماری شریعت کیا کہہ رہی ہے جب اس کو ہم سامنے رکھ کر کے عوام کو خطاب فرد کریں گے تو انشاءاللہ ضرور عوام اس میں جلچسپی لے گی اور آپ طور پر جو مساجد میں ازان جو خطبے سے چند منٹ پہلے اکثر جو نمازی آتے ہیں وہ سلسلہ بھی آپ دیکھیں کہ اس میں بھی انشاءاللہ گراوٹ آئے گی اور لوگ وقت پر آنا شروع کریں گے ایک اور مسئلہ ذہن میں تھا بھی بیٹھے بیٹھے ہم نے نوٹ کیا حالانکہ وہ بھی ذرا مشکل ہے لیکن جو نوجوال آئمہ حضرات ہیں وہ اس طرف توجہ اگر تھوڑا تھوڑی سی دینے تو کوئی مشکل نہیں ہے کہ اگر امام خود سیلس افیشنٹ ہو جائے کہ اس کو کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانے پڑے بلکہ وہ اپنے خود اپنی آمدنی وہ خود آم کرے اس کے دو بہت آسان راستے ہیں ایک راستہ تو یہ ہے کہ آج کمپیوٹر کا دور ہے اگر ہم صرف کمپیوٹر کی کمپوزنگ سیکھنے اور اپنے مسجد کے حجرے میں کمپیوٹر لگا لے تو اپنے اس محلے کے جتنے بھی کمپیوٹر سے لیٹڈ کار کام ہیں شادی کار ڈالا گیا ہے اگر پرسنال لابورٹ کا بھی کم سے کم چھپائی جائے ہیں لیکن شادی کار جو ہے وہ بھی ہم آسانی اردو میں بھی ہندی میں بھی انگلیش میں بھی کمپیوٹر سے شاید اچھا کر کے لوگوں کو براہن کر سکتے ہیں یا آن لائن جتنی بھی نوکریہ نکل رہی ہیں سب آن لائن جوز نکل رہی ہیں اس کا پرنٹ آؤٹ نکال کر کے ہم مسجد میں اس کو لگا سکتے ہیں اور لوگوں کو تک یہ پیرا پہنچا سکتے ہیں کہ ہمارے مسجد کے ایمام کتنے اب تو دیٹ ہیں اور کتنے پونی طریقے سے بھی داری اسی طریقے سے جو بی او ایم ایس کا کورس ہے وہ بہت ہی سستہ اور کہنا چاہیے اور کورس جس کے مقابلے میں آسان کورس ہے یعنی اگر ہم امامت کے ساتھ ساتھ بی او ایم ایس کا کورس کرنا چاہیں تو ہم کم خرچے میں آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں اور اگر ہم نے بی ایم ایس کو پاس کر لیا تو ہم اپنی مسجد میں ہی بیٹھ کر کے اپنا کلینک چلا سکتے ہیں اور اپنے آمدریں خود ہاں کر سکتے ہیں اسی طریقے سے یہ جو پوسٹر چھاپا گیا ہے اس میں شائع کیا گیا ہے ان میں اور باتوں کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جو بھی بڑی مسجد ہو اگر ہر مسجد ممکن نہ ہو تو جو بھی بڑی مسجد ہے اس مسجد میں تھنڈے پانی کی ٹنکی ایسی لگی ہو کہ اس کا ایک ایک اس کی جو ٹوٹی ہو وہ سڑک کی طرف نکلے جس سے یہ آپ دیکھیں کہ بہت سی بھی ایسی عبادتگاہ ہیں جتنے بھی آپ گردوارے دیکھیں کہ ہر گردوارے میں یہ فیسلیٹی دی جا رہی ہے لیکن ہماری مساجد میں بھی کئی مسجدوں نے فیسلیٹی ہے لیکن آج بھی بہت کم ہے ایک بار اگر ہم ایسا کل لیتے ہیں تو اس سے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ غیر مسلمین کو بھی اپائدہ پہنچائیں گے اور ایک بارڈ میں جو بڑی مسجد ہے اگر ہم ہر مسجد میں ممکن نہیں ہے لیکن ایک بارڈ کی جو بڑی مسجد ہے وہاں ہم لوگ مہینے میں یا پندرہ دن میں اگر ایک میڈیکل کیم کا احتمام کریں اور ذہنے بہت ہے میڈیکل کیم میڈیکل کیم ہوا کرتا ہے اس میں تمام مذاہب کے لوگ آئیں گے اور اس سے پہجیاب ہوں گے تو ہم لوگوں تک اسلام کا صحیح پہلاں ہے وہ پہنچانے میں ہمیں انشاءاللہ کامیابی ہوگی اس سے پہلے بھی جو ندوے میں ایک نشست ہوئی اس میں ہم نے یہ بات رکھی اور ہم سمجھتے ہیں کہ اکثر لوگوں کو یہ بات پسند نہیں آتی ہے لیکن پھر بھی جو کی ذاتی طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بات ضروری ہے تو ہم کو مسئلہ اٹھاتے رہیں گے تب تک جب تک کہ وہ مسئلہ حل نہیں ہو جاتا وہ یہ کہ یہ کسی ہر بارڈ میں جو ایک بڑی مسجد ہو اس بڑی مسجد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر وہاں پہ دو پھنورز قائم ہیں تو ایک پھنور جمعے کی نماز میں خواتین کے لیے عدد کر دی جائیں تو تو خواتین پوری طریقے سے اور بڑی تعداد میں اسلام سے دون ہیں اس کی دیکھی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ ویسٹن کنٹریز میں دیکھیں تو قریباً جتنی بھی مساجد ہیں جتنے بھی اسلامی سینٹرز ہیں وہاں تمام مساجد میں تمام اسلامی سینٹرز میں پورے پورے خاندان ایک ساتھ آتے ہیں نماز پڑھنے خاندان میں زیادہ سے بعض بچے بھی ہوتے ہیں عورتیں بھی ہوتی ہیں تو اس سے عورتوں کا بھی جڑاؤ مسجدوں سے ہوتا ہے ہمارے ملک میں عورتوں کا خواتین کا جڑاؤ باہر اعلاج مساجد سے نہیں ہے اور یہ بھی ایک بیدار تھا ایک بہت اہم سبب ہے ایک بہت ذہن میں یہ آئی کہ جو ہم نے ہر بار میں ایک بڑی مسجد گئی اگر ہمارے بڑا نجیب صاحب مناسب سمجھے تو ہر ایسی بڑی مسجد میں ایک کاؤنسلنگ سینٹر بہ آسانی قائم کیا جا سکتا ہے جس میں کی اس بات کا احتمام ہو کہ اس ایڑیا میں اگر کوئی بھی ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ دو مسلمانوں کے درمیان کسی بھی مسئلے کو لے کر کے اگر لڑائی جھگڑا ہے یا میاں بیوی کے درمیان کوئی لڑائی جھگڑا ہے یا بہت جب معاملہ بڑھ جاتا ہے خلا اور طلاق تک چلا جاتا ہے اور لوگ پوری طریقے سے ان مسائل سے نواقب ہیں تو ہمارا ہر ایسی بڑی مسجد میں اس کاؤنسلنگ سینٹر میں ایک فیسلیٹی ہو کہ لوگ وہاں پر آ کر کے امام صاحب نے اپنے ایک کے سامنے وہ مسائل رکھیں اور ان لوگوں کے درمیان جو اختلافات ہیں وہ امام صاحب اس کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں حل کرنے کی کوشش کریں اور اگر وہ جب حل نہ کر پائیں تب پھر وہ جو لخنوں میں دار و قضا ہیں ان کو دار و قضا میریفر کریں تو اس طریقے سے عوام اپنے مسائل کو لے کر کے جب مساجد میں آئے گی تو بڑی تعداد میں لوگ مساجد سے اور بھی زیادہ وابستہ ہوں گے اور جڑے گے اور آخری دو باتیں یہ ہیں کہ جو اس پوسٹر میں بھی ہے کہ جو ایڈٹ ایکلکیشن کا مسئلہ ہے اس کے لیے بھی اگر ہر سندے کا انجن مقرر کر لیا جائے کہ ہر سندے کو صویرے دس سے بارہ بجے تک جو بھی ایسے لوگ ہیں جو کی سکول کالیجز میں پڑھتے ہیں یا آفیسز میں کہاں کرتے ہیں ان کی تعلیم کا اگر نظر کر لیا جائے یہ تو درس قرآن ہے درس حدیث ہے وہ اپنی جگہ مبارک لیکن جو اسلام کی بیسک ایڈوکیشن ہے جو بنیادی تعلیمات ہیں ابھی تک لوگ اسی سے نہ واقف ہیں تو لہذا اس کا اگر اقتضا مساجد میں کر لیا جائے تو ہم یہ سمجھتے ہیں بہتر ہیں اور آخری بات یہ ہے کہ اولیڈیا مسلم پرسنال نوبور نے اسلام ناجدہ کی تعلیم جو پہلے سے چل رہی تھی وہ جو گدرات کا توسناک واقعہ پیش آیا اس کے بعد اس سے تعلیم کو پورے زور اور شور سے پورے محیط میں چلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور ابھی کل سے لے کر کے اور پاچ ایپریل تر انشاءاللہ یہ تعلیم چلے ہی جس میں ہی تمام آئم اکرام سے یقین کی گئی ہے کہ اپنے اپنے مساجد میں لوگوں کو جو اسلامی شریعت ہے اس سے واقف کرائیں مذہبہ اسلام میں جو نکاح کا طریقہ ہے اس سے واقف کرائیں لوگوں کو اس بات کے لئے تیار کریں کیونکہ ہمارے آتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدوں میں نکاح کرانے کا اور کرنے کا حکم دیا ہے نکاح کے وقت نہ کوئی شخص اپنے لڑکے کے نکاح میں جہیز کا مطالبہ کرے اور نہ اپنی بیٹی کو جہیز دے بلکہ لوگوں کو تک یہ پیغام پہنچایا جائے اس شرعی طور پر بھی جہیز کا مطالبہ پوری طریقے سے ناجائز اور حرام ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ لوگوں کو تک یہ پیغام بھی پہنچایا جائے کی بیٹیوں کو جو اللہ نے اور اللہ نے اور اسلامی شریعت نے مہاباک کی زمین اور جائدات میں جو حصہ دیا ہے اس سے وہ حصہ اپنی بیٹیوں کو ضرور دیں ان باتوں کی طرف اس تحریک میں اس شم میں خصوصی سوچے کی آپ حضرات سے گزارش ہے اور جہاں تک عزان کا تعلق ہے ابھی رانچ نہیں دھاٹ مسجد کا جو معاملہ ہے اور چل رہا ہے امید ہے کہ انشاءاللہ حل ہو جانا چاہیے لیکن آخری دو باتیں ایک اور طہن میں آئی ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو عزان کا مسئلہ ہے دیکھئے اس پہ سپریم پورٹ کا بھی آرڈر آلڈی موجود ہے ہائی پورٹ کا بھی آرڈر موجود ہے ابھی لوگ ڈاؤن کے دوران پھر ہائی پورٹ نے ایک آرڈر دیا ہے جس میں اس بات کو کی وضاحت کی گئی ہے کہ مائن پر آزان اور خاص کر شام کو دس بجے سے لے کر کے اور صویرے دس بجے تک اور صویرے چھے بجے تک آج لاؤڈ سپیکر کسی کو بھی استعمال کرنے کی بلکل بھی اجازت نہیں ہے ہمارے ہاں ظاہر سے دل باز فضیر کی آزان اس سے پہلے ہوتی ہے لہذا کئی جباہوں پہ جب ہائی پورٹ کا آرڈر آیا تو پولیس نے جا کر کے وہاں پر آزان کو بند کروا دیا تو لوگ آئے ہم نے اسے یہی کہ اس کا کوئی ایسا راستہ نہیں ہے صرف اس کا راستہ یہ ہے کہ کچھ دن کے لیے آپ مائن پر آزان نہ دیں اور اس کے بعد رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے کر کے آپ مائن پر آزان دینا شروع کرتے ہیں خیر ہر جگہ اللہ کرم سے شروع ہو گئی کہیں بھی کوئی بھی اس پر اطراز نہیں کر رہا ان علاقوں میں اطراز کیا گیا جہاں پر کی ججز رہ رہے ہو یا کوئی حکومت کے بڑے عہدداران رہ رہے ہو لیکن ہمیں اپنا اپنا بھی انٹرسپیکشل اور بہازبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک ایک مسجد میں اگر آپ دیکھیں تو پاک پاک چھے چھے بڑے بڑے ہون لگے ہوئے ہیں کہ جب آزان ہوتی ہے اس میں ایکو سسٹم بھی کئی جگہ پر لگا ہوا ہے اس سے وہی بھی اس سے مقصد حل نہیں ہو رہا ہے اور اتنی تیز وولیوم میں ازان دی جاتی ہے کہ اللہ معاف کرے کہ اگر کوئی کمزور دل کا غیر مسلم ہو اب تو ہم لوگوں کے ساتھ رہے رہے کے ساتھ مضبوط ہو گئے ہیں لیکن کوئی کوئی اگر کمزور دل کا غیر مسلم ہو تو وہ وہی پر جو ہے اس کے ساتھ کیا ہو لہذا میری ایک بزارش ہے تمام ذمہ داران سے کہ اگر آپ لوگ مناسب سمجھیں کہ ہم لوگوں کی جو مسجدوں میں ہون ہیں ان ہون کی تعداد کو لیمٹ کیا جائیں کسی بھی مسجد میں دو سے زیادہ ہون نہ لگائے جائیں دو تین منسٹرز اس پر آلیڈی بیان دے چکے ہیں یہ ماحول بنایا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے ایک ایسا ماحول بنایا جائے کہ آنے والے دنوں میں خدا نخاصتہ وقائدہ یا قانون لا کر کے مائی پر آزام کے سسٹم کو اللہ نہ کرے کہ روک دیا جائے بند کر دیا جائے اس سے پہلے ہی ہم لوگ خود ایسے امدامات کر لیں کہ یہ مسئلہ ہمارے خلاف نہ جائے اور آپ سب کو معلوم ہے کہ ہماری مسجد میں کہاں کہاں سے مسلمان نماز پڑھنے آتا ہے عام طور پر اندگردین کے لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں یہ آزام مائی کا والیوم بھی بس اتنا رکھا جائے کہ جہاں تک ہم آواز پہنچانا چاہتے ہیں وہاں تک آواز پہنچ جائے اور آخری بات یہ ہے کہ رمضان کا مقارق اور متورک مہینہ آ رہا ہے اس سنسلے میں آپ لوگوں سے بزارش ہے کہ افطار کے ٹائم میں آزام میں مائی کا بلکل بھی استعمال نہ کیا جائے سہری کے ٹائم میں مائی کا بلکل بھی استعمال نہ کیا جائے تتہی طور پر یہ اعلان نہ کیا جائے کہ اب سہری میں اتنے ٹائم اتنا وقت باقی لے گیا ہے اور اتنا کئی کئی جگہوں پہ تو بقائدہ اس پر نات اور قوالی کا دور شروع ہو جاتا ہے یہ آنے والے دلوں میں خدا نہ قاسطہ بہت ہم لوگ لے نقصان دے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جس مقصد سے اس محفل کا انقاط کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیل عطا فرمائی بزوک اللہ جناب مولانا خارج رشی صاحب اللہ تعالیٰ